ساتھ سنگت جی پیار سے کہنا دھانی رنگکار جی ساتھ سنگت جی ستکرو ماتا جی کے اشیر واسے داسی آپ جی کے چرنوں میں ایک ستہ کہانی رکھنے جا رہی ہے جو بالکل ستہ ہے اور یہ کہانی ہے شریگور نانک دیو جی اور بھائی مردانہ جی کی ایک بار ساتھ سنگت میں کسی مہاتمہ نے کسی دوسرے مہاتمہ سے یہ سوال کر دیا کہ یہ بات تو ہم سبھی مانتے ہیں کہ ستگرو انتریامی ہے انہیں سب کچھ معلوم ہیں ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے لیکن ہمیں اس بات پر کیسے وشواش ہو کہ سچ میں ستگرو انتریامی ہے اور ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے تو اس مہاپورش نے کہا کہ ہم سب اتنی سیوہ کرتے ہیں من لگا کر گرو گھر کی سیوہ کرتے ہیں ستسنگ سنتے ہیں تو کیا ستگرو سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا ستگرو کو یہ سب پتا ہے کہ کون کتنی سیوہ کرتا ہے اور کتنا وشواش رکھتا ہے اور کتنی پریم بھاونہ سے سیوہ کرتا ہے کیا اس بات کا کوئی پروف ہو سکتا ہے کہ ستگرو ہمارے پل پل کی خبر رکھتے ہیں کیا ستگرو کی درشتی یہ سب دیکھ سکتی ہے کیونکہ میں نے ایسا بہت سارے مہاپورشوں سے بھائی بہنوں سے سنا ہے کہ جو پورا گرو ہوتا ہے اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا اور مجھے تو ابھی ابھی گیان ملا ہے تو میرے مند میں ایسے کچھ پریشن ہیں جو مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں تو اس کا جواب مجھے جاننا ہے ہا سنگر جی ان کے اس پریشن کا جواب ایک مہاپورش نے ایک ساکھی کے مادم سے سمجھایا انہوں نے سمجھایا کہ ایک بار بھائی مردانہ جی کی بیوی شکوا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مسلمان عورتیں مجھے تانہ مارتی ہیں کہ تیرہ پتی مسلمان ہو کر ایک ہندو کے پیچھے پیچھے رباب اٹھا کر دن رات کھومتا رہتا ہے بھائی مردانہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں تو تم نے ان کو کیا جواب دیا تو ان کی پتنی کہتی ہے میں کیا جواب دیتی ٹھیک ہی تو تانہ مارتی ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں چپ ہو گئی کیونکہ سچ میں وہ بیدی کل بھوشن ہے بیدیوں کے ونش میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم مراسی مسلمان تو بھائی مردانہ نے کہا کہ نہیں تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں جس کے پیچھے رباب اٹھا کر گھومتا رہتا ہوں وہیں نے تو ہندو ہے نے مسلمان ہے وہ تو صرف اللہ اور رام کا روپ ہے وہ اشور ہے گروہ ہے وہ سب کا سانجہ ہے وہ کسی جاتی سمدھائے میں بندہ ہوا نہیں ہے وہ سارے سنسار کے لئے آیا ہے تو یہ سن کر بھائی مردانہ کی پتنی وشواش نہیں کرتی اور کہتی ہے اگر ایسا ہے تو وہ کبھی ہمارے گھر آئے کیوں نہیں اور کبھی انہوں نے ہمارے گھر پر آ کر بھوجن بھی نہیں کیا اگر آپ کے کہنے کے مطابق سب لوگ ان کی نظر میں ایک ہیں تو شیری گروہ نانک دیو جی مہاراج کبھی ہمارے گھر کیوں نہیں آئے ہمارا بنا ہوا بھوجن بھی کبھی انہوں نے کیا ہے ہائی مردانہ کہنے لگے چلو پھر آج ایسا ہی سہی تو آج گھر میں جو بھی پڑا ہے اسی سے بھوجن بنا میں شیری گروہ نانک دیو جی مہاراج کو لے کر آتا ہوں تو بھائی مردانہ کی پتنی یقین نہیں کرتی وہ کہتی ہے میں بنا تو دیتی ہوں پر ستگرو آئیں گے نہیں کیونکہ ان کی بڑی اونچی کل ہے وہ بھلا ہمارے گھر کیوں آئیں گے اور پھر میرے ہاتھ کا بھوجن کیوں کریں گے مجھے ایسا ممکن نہیں لگتا کیونکہ میں مسلم عورت اور ہمراسی مسلمان ہیں وہ ہمارے گھر کیوں آئیں گے ساتھ سنگت جی یہ بات سن کر بھائی مردانہ کیا جواب دیتے ہیں وہیں کہتے ہیں اگر آج سیر گر نانک دیو جی مہاراج نہ آئے تو یاری ٹوٹی پر تو یقین رکھ یاری ٹوٹے کی نہیں اور پھر انہوں نے کہا اچھا میں چلتا ہوں اور بابا نانک جی کو لے کر آتا ہوں لیکن بھائی مردانہ ساتھ میں یہ بھی سوچتا ہوا چل پڑتا ہے کہیں گھر والوں کے سامنے شرمیندہ نہ ہونا پڑے کہیں شیری گر نانک دیو جی مہاراج بابا جی کہیں جواب نہ دے دیں بھائی مردانہ یہی سوچتے ہوئے چل رہے تھے کہ ابھی سو قدم ہی چلے تھے کہ شیری گر نانک دیو جی مہاراج راستے میں ہی مل گئے اور بھائی مردانہ نے دعا سلام کی سجدہ کیا اور صفحاوک روپ سے پوچھ لیا بابا جی آپ کہاں چلے تو ستکرو شیری گر نانک دیو جی مہاراج کہنے لگے مردانہ آج صبح سے دیل کر رہا تھا تو پہر کا بوجن تمہارے گھر چل کر کروں تو مردانہ پھر چلیں تمہارے گھر یہ سن کر بھائی مردانہ رو پڑا موں سے چیخ نکل گئی اور بھائی مردانہ کہنے لگا ایک چھوٹا سا رتی بھرشک من میں آیا تھا پر بابا جی دور ہو گیا سچ میں آپ سبھی کے سانجے ہیں آپ سارے سنسار کے لئے آئے ہیں آپ انتریامی ہیں گروہ تو وہ ہے اور واسطوی گروہ وہ ہے جو من کی شنکہ مٹا دے جس کا نام جس کا گیان جس کا احساس من کی ساری شنکائیں دور کر دے جس طرح سورج سب کا سانجہ ہوتا ہے اسی طرح افتاری مہاپورش اور سنت مہاپورش سبی کے سانجے ہوتے ہیں اور جو سانجہ نہیں اس کو سنت اور افتار کہنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ سورج نہیں ہوگا وہ کسی کے گھر کا جلتا ہوا دیپک ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں سار سنگت جی ہمیں اس ساکھی سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ جو پورا سنت مہاتمہ ہوتا ہے اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا یہ ستگرو نرنکار برمان کے کنکن کی نکھابر ہوتی ہے لیکن یہ کبھی بھی جاہر نہیں کرتے انہیں سب پتا ہوتا ہے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی سنسار میں ایسے رہتے ہیں جیسے کی ان کو کسی بات کا پتا ہی نہیں ہے یہ انجان ہے لیکن ان کی نظر ہمارے ہر کرم پر ہوتی ہے اس لئے اکثر فرمایا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ہم ستگرو کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہم ایک پورا ستگرو کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں انہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کی دریشتی ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم پر پڑتی ہے تو ہمارے سب ہی کیے ہوئے کرم سامنے آ جاتے ہیں اور ہمارے من میں جو بھی چل رہا ہوتا ہے ان کو سب پتا چل جاتا ہے کہ ہم جو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں بہہ انہیں پہلے ہی پتا چل جاتا ہے اس لئے تو ستگرو کو انتریامی کہا جاتا ہے اور ساتھ سنگر جی ستسنگ میں بھی یہی فرمایا جاتا ہے کہ ہمیں اس نرنکار کے آگے اپنے ستگرو کے آگے ارداس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہیں سب معلوم ہیں اور اگر انہیں معلوم ہیں تو پھر ہمیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا وشواش پکا ہونا چاہیے ان کے اوپر مجبوط ہونا چاہیے اگر ہمیں ایک پوراں ستگرو کی شرن ملی ہوئی ہے تو ہمارے من میں کبھی بھی شنکہ پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ ستگرو کو ہمارے بارے میں نہیں پتا ہمیں اپنے ستگرو پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے وشواش ہونا چاہیے تب ہی ہم اپنی منجل پر پہنچ سکتے ہیں تب ہی ہم اس گیان پر پوراں روپ سے چل سکتے ہیں اس سنسار پر وشواش کرنے سے ہمیشہ دھوکھا ہی ملتا ہے لیکن اے بندے تو گروہ پر وشواش کر کے دیکھ تجھے تیرا مالک مل جائے گا اس طرح ہے اگر ہم ستگرو پر وشواش پوراں ہے ہمارا تو ہمارے اگر وشواش میں کمی نہیں ہے تو ہمیں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے ساتھ سنگت جی اس ساکھی کے مادم سے ہمیں اس طرح سمجھایا گیا ہے اور آج وقت کے ستگرو ستگرو ماتا سودکشا جی مہاراج بھی دیکھو ایک بار ایک بہن گراؤنڈ نمبر آٹ میں ستگرو ماتا جی کے پاس اپنی شادی کا کارڈ لے کر آئی مہاتمہ ویریندر بنتی جی کی ڈیوٹی وہاں پر سٹیج کے پاس لگی ہوئی تھی تو انہوں نے اس بہن سے کارڈ لے لیا اور کہنے لگے کہ یہ کارڈ ستگرو ماتا جی تک آپ کا پہنچ جائے گا تو آگے سے وہ بہن کہتی ہے کہ میں نے ستگرو ماتا جی سے یہ کہنا ہے کہ ماتا جی میرا مہنڈی کا فنکشن بھی ہے لیڈی سنگیت کا بھی ہے میریز کا بھی ہے آپ میرے ایک فنکشن میں تو جرور آ جانا تو آگے سے مہاتمہ ویریندر بنتی جی نے کہا کہ کوئی بات نہیں یہ میسیج ستگرو ماتا جی نے آپ کا سن لیا ہے آپ کا میسیج پہنچ گیا ہے تو وہ بہن کے من میں شنکا تو ہوئی کہ میری ستگرو ماتا جی تک بات نہیں ہوئی پر وہ اس حکم کو ستوچن کر کے اپنے گھر آ گئی چاہے اس کے من میں تھوڑی شنکا تھی پھر بھی وہ گھر آ گئی تو جب ستگرو ماتا جی صبح کے سمیے سنگتے کرنے کے لیے ہر بھون پر جاتے تھے لیکن جب ستگرو ماتا جی گاڑی میں بیٹھتے تو تب ہی گاڑی چلانے والے ماتما کو کہتے کہ آج اس بھون میں جانا ہے آج اس بھون میں جانا ہے تو اس سمیے بتاتے تھے لیکن ستگرو ماتا جی کی پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تھی اس طرح ہے ستگرو ماتا جی جب جس بھون میں گئے وہاں پر اس بہن کی شادی کی سنگت رکھی ہوئی تھی ستگرو ماتا جی جب شنک پر بیٹھے تو تب پتا چلا کہ اس بچے کی اس بہن کی شادی کا یہ پروگرام رکھا ہوا ہے وہ بہن آئی جب اس بہن نے ستگرو ماتا جی کے چرنوں میں نمشکار کی تو وہ روح پڑی اور کہنے لگی ستگرو ماتا جی آپ تو سچ میں انتریامی ہیں گھٹ گھٹ باسی ہیں ہمارے ہی وشواش میں کمی ہو جاتی ہے لیکن آپ تو پوراں ہیں میرے من میں شنکہ ہو گئی تھی کہ آپ تک تو میں نے بات کی نہیں تو آپ کیسے آوگے لیکن ستگرو ماتا جی سب سے بڑا فنکشن تو میرا یہ سنگت کا فنکشن ہے آپ سب سے پہلے فنکشن میں ہی پہنچ گئے آشیر واد دینے کے لئے ساتھ سنگجی کہنے کا بھاو یہ ہے کہ ستگرو ہندہ انتریامی گھڑ گھڑ جانن ہار بوت بوشت ورط ماندی ہندی ہے اس نوسار اس کو سب پتہ ہے اس کو بوت کال کا بھی پتہ ہے بوشت کا بھی پتہ ہے ورط مان کا بھی پتہ ہے اس کو تو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ہمیشہ اس کے آگے ست وچن ہی کرتے چلے جائیں اور نت مستق رہیں جو بھی میرا صاحب کر رہا ہے جو بھی میرا ستگرو کر رہا ہے ہمارے لئے بہت ہی اچھا کر رہا ہے ہم ہمیشہ اس کی رجہ میں راجی رہ کر ہر کام کرتے چلے جائیں گے تو ہمارا ہر کام پورا ہوگا ہم کبھی بھی اپنی منمت کو بیچ میں نہ لائیں ہمیشہ گرمت کو ہی پہل دیں اور جو بھی ستگرو کر رہا ہے ہمارے لئے اچھا ہی کر رہا ہے ہر حال میں داتا کا جو شکر مناتے ہیں ان کے گھر خوشیوں کی ہوتی برساتے ہیں اس طرح ہمیں اس ساکی کے مادم سے بھی اور ستگرو ماتا جی کے دیکھو پروف بالکل سامنے ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ستگرو انتریامی ہوتا ہے ستگرو کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی کئی سند مہاتماؤں کا دل ہوتا ہے کہ ہم خود بات کریں ہم اس بات کو سبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ انتریامی ہوتا ہے لیکن پھر بھی شریر روپ میں بھی ہمیں بات کرنے کا دل کرتا ہے کہ ہم ستگرو سے اپنی بات کہیں تب ہی ستگرو ہماری بات سنے گا لیکن نہیں ستگرو تو انتریامی ہے گھڑ گھڑ واسی ہے ہم اس بات کو پوراں روپ سے آنکھیں بند کر کے بلکل پوراں وشواش کے ساتھ مان جائیں کہ ستگرو انتریامی ہے کبھی بھی کسی چیز کی ہمارے جیون میں کمی نہیں آئے گے ساتھ سنگت جی پیار سے کہنا تھا نیرنکار جی انتریامی ہے